بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو خیالات ہماری زندگی کا حصہ ہے ہم چاہ کر بھی اپنے خیالوں کو روک نہیں سکتے دنیا میں کوئی ایسی مشین کوئی ایسا گیجٹ نہیں بن سکا جو آپ کے خیالوں کو روک دے اگر خیال رک جائے تو دیکھیں تو انسانی دماغ رک جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے انسانی دماغ کو اسی ہزار سے لے کے پچاسی ہزار تک ایک دن میں خیالات کو نوازا ہے انسان پریشان انہی خیالوں سے ہوتا ہے جو منفی خیال ہوتے ہیں جیسے میں مر جاؤں گا جیسے میں باغل ہو جاؤں گا لیکن اگر انسان ان خیالوں سے باغتا رہے تو ساری زندگی باغتا رہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا پریشانیاں باغنے سے یا خود کو بیزی کر لینے سے حل نہیں ہوتی مسئلے پریشانیاں ٹینشنز ہمیشہ ان کو ڈیل کرنے سے حل ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو سالو کرنے سے حل ہوتی ہیں اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو آپ مسکرا کے ایک بار کہیں تو کیا ہو جائے گا ساری دنیا نے مرنا ہے میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا اب ایک چیز نوٹ کیجئے گا جتنا آپ جس خیال سے پریشان ہوں گے وہ خیال آپ کو اتنا ہی زیادہ آئے گا اور جس خیال کو آپ پریشان کر دیں گے وہ خیال آپ کو اتنا ہی کم آئے گا میں آپ کے ساتھ کچھ بیس ٹیکنیکز شیئر کرتا ہوں یہ وہ ٹیکنیکز ہیں جو تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگوں پر میں نے خود امپلیمنٹ کی ہیں اور ان کو بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں دوستو نمبر ایک اپنے تمام منفی خیالات کو لکھ لیں اور اپنے ہر خیال کو جواب دیں اسے ڈیل کریں مثلا پہلے بیسیک خیال سے چلتے ہیں آپ نے کسی کی موت کا سنا اور آپ کو ڈر بیٹھ گیا کہ میں بھی مر جاؤں گا خیال آیا اس کے جواب میں آپ لکھیں کہ ساری دنیا نے مر رہا ہے بھائی میں مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے ڈرنا صرف اپنے عمال سے ہے اپنے خیال سے نہیں نمبر دو میں پاگل ہو جاؤں گا اس پہ بھی آپ اپنے آپ کو مسکر آ کے کہیں پاگل ہو جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا مجھے فرق نہیں پڑتا جتنا آپ خود کو ریلیکس رکھیں گے جتنا خود کو کام رکھیں گے اب جب بھی آپ نے یہ دونوں ایکسرسائز کرنی ہے جب بھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایک چیز یاد رکھیں آپ دو کام کریے گا ایک تو چہرہ آپ کا مسکراتا ہوا ہو مسکراتا چہرہ اور سانس آپ کی لمبی ہو آپ کی بریتھ سمیشہ آپ کے پینک ہونے سے جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اور اس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بریتھ کو بلکل نورمہ رکھنا ہے ریلیکس رکھنا ہے چل رکھنا ہے اگر خیال آئے کہ میرے دل میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو آپ اس کے جواب میں لکھیں ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا ہائی ڈانڈ کیر مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے آج رات نیند نہیں آئے گی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا کر رات بھی جاگا تھا پرسوں بھی جاگا تھا آج بھی جاگ لوں گا تو کیا ہو جائے گا میرا روڈ پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہو جائے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مجھے فرق نہیں پڑتا یہ صرف یہ لائن لکھ لینے سے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا یقین کریں آپ کو فرق نہیں پڑے گا اور جب آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کا کوئی خیال منفی خیال آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے علاوہ دوستو ہنڈرڈ ڈیز چیلنج میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو نماز پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں یقین کی پاور یہ دنیا کی سب سے پڑی پاور ہے یہ بیماری ہوتی ہی نائٹی پرسنٹ آپ کے میدے کی خرابی کی وجہ سے ہے کھانا پینا ٹھیک کریں اپنا سونا ٹھیک کریں پراپر واک ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو بیزی رکھیں چیزوں میں انسان آرام کے لیے نہیں کام کے لیے بنائے گا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹھیک کریں